بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا جوائن کرنے کے لیے پچھلے چوبیس گھنچوں کے دوران آرزی ملازمین کے لیے جو ڈیلی ویجرس ورکر تھے ان کے لیے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں اور کچھ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ زندگی جو مکشمیر کے اندر ہو رہی ہیں اس پر دو تین اہم اپلیوز کے سرکاری سورسز جو ہیں یا ذرائع ہیں وہ کیا کنفرم کر رہے ہیں اور ہوا کیا ہے ایک تو پہلے صفائی ملازمین پانچ سو پنچانویں جن کی تعداد تھی خوم منسٹری کی طرف سے ان کے جو پکا کرنے کی یا مستقل کرنے کی جو آرز تھے وہ اس کو منظوری دے دی کہ اندر سرکار نہیں یعنی اب جو پانچ سو پنچانویں ملازمین میں ہماری جو جانکاری ہے یہ جمہو پروینس کے اندر ہیں اور پانچ سو پچانویں میں زیادہ والمین کی سماج سے ہیں جو مختلف علاقوں سے پہنچے تھے جب کشمیر کافی مدد سے یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن صرف صفائی کے علاوہ کوئی کام یہ کرتے نہیں تھے تو ایک تو وہ لوگ پانچ سو پچانویں کے آس پاس وہ صفائی کرمچاری جو کافی وقت سے پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے وہ لوگ پکے ہوئے ہیں لیکن اب بجلی دیپارٹمنٹ کے ملازمین کے لئے ایک اچھی خبر مارچ کے مہینے تک ہو سکتی ہے کیونکہ بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں یا کچھ لوگ اپنے ایز ای ڈیلی ویجرز اپنی سرویسز کئی سالوں تک دیتے رہے وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے دیپارٹمنٹ آف جو پاور دیولپنٹ دیپارٹمنٹ تھا اب اس کو چونکہ کورپریشنز میں تبدیل ہوگا ہے لیکن اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ جو مکشمیر جو سٹریٹ پاور دیولپنٹ کورپریشن ہے ہمارے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں کام کرنے والے تقریباً تین ہزار ایسے ملازمین ہیں جن کے لئے بھرتی کے قوائد یا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ واضح کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جو فروری اینڈنگ اور مارچ تک ختم ہو سکتا ہے یعنی جو جمہو صوبے کے اندر یا کشمیر پروونس کے اندر جو سٹریٹ پاور دیولپنٹ کورپریشنز کام کرتا ہے وہ کورپریشنز اپنے رولز بنائیں گی جو اب تک ان کورپریشنز کے ہاف میں شاید چیزیں نہیں تھی اب تک دیپارٹمنٹ کام کرتا تھا لیکن اب جو کہ کورپریشنز بنی ہیں تو تین ہزار وہ ملازمین جو کئی سالوں تک اپنے خدمات دیتے رہے دیپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے رہے وہ لوگ چلے گئے ہیں لیکن ان کو کیا بینیفٹس ملیں گے جو آفٹر ریٹائرمنٹ یا بیفور ریٹائرمنٹ جب وہ کام کر رہے تھے جو ڈیلی پیسز پہ کام کرتے ہیں ڈیلی ویجرز کہلاتے ہیں آرزی ملازم ہیں ان کو پکا کرنے کے لیے وہ رولز اور ریگولیشنز جو ہے تیار کی جارہے ہیں جو 1989 1989 سے اب تک مکمل نہیں کیے گئے جو اس وقت تیار ہوئے تھے لیکن بدقسمتی سے ماضی میں حکومت ہونا ہے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی صرف فائلیں یہاں سے وہاں گھومتی رہی ہوا کیا ہے کہ سرکاری ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ہزاروں ملازمین کا طویل انتظار ختم ہو جائے گا سال دوہزار تئیس میں ایک اچھی قبر جیلی ویجرز کے لیے ہوگی جو اسپیشلی جو کام کرنے والے جو کارپریشنز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں جی کے ایس پی جی سی میں کام کرتے ہیں جی کے جو جمہو کا سٹیٹ پاور ڈیولپنٹ کارپریشن کا ونگ ہے اور کشمیر کا تین ہزار وہ لوگ جو ابھی تک ایک طویل مدد سے خدمات انجام دیتے رہے دیپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے رہے لیکن بینا کسی بینیفٹ کے ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی اور دوسرے وہ لوگ جو دیپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں یہ مانگ کر رہے ایک کافی مدد سے ان کی چل رہی ہے کہ ان کی سرویسز کو ریکنگنائز کیا جائے ایک تو مہانہ جو سیلوریز ہیں وہ بڑھیں اور ساتھ ساتھ انہیں پکا کیا جائے اب کیا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے 1989 آج سے تقریباً 32 سال پہلے کچھ قوائد بنائے گئے تھے بھرتی کے کہ جو لوگ دیپارٹمنٹ کے اندر آئیں گے بجلی دیپارٹمنٹ میں آئیں گے ان لوگوں کو ذمہ داریاں کیسے دی جائیں گے اور کیسے ان کو پکا کیا جائے گا تو ایک تو اس بات پر بھی گوھر کیا جائے گا اس کے علاوہ کشمیر پاور دسٹریبیوشن کورپیشن لیمیٹیڈ یعنی کے پی ڈی سی ایل جو ہے اور جمہو پاور دسٹریبیوشن کورپیشن لیمیٹیڈ ان دونوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ملازمی کی جو ریگولائزیشن کرنی ہے on basis of rules and regulations of 1989 وہ جو 89 میں قوائد بنائے گئے تھے ان کے مطابق یہ کام ہوگا یوٹی لیول پر ان لوگوں کو پکا کرنے کے لیے اور آگے کی جو حکمت امری ترتیب دی جائے گی 1989 میں جو قوائد بنائے گئے تھے 1995 میں یہ ریجسٹر ہوئے فروری یا مارچ کے مہینے تک یہ تیار ہو جائے گا اس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں کارڈز پر ہیں یہ کہ کتنے ملازم کن کن علاقوں کے اندر کام کرتے ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ماضی میں کام کرتے رہے ہیں بجلی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے دستاویزات حقائق اصلیت کا پتہ افسران لگا رہے ہیں کتنے لوگ ان میں کسی کو دس سال کسی کو پندرہ کسی کو بیس سال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 1989 میں جو قواہد بنے 95 میں ریجسٹریشن ہوئی کب سے ملازمین کی سرویسز کو ریکنگنائز کر کے ان کو پکا کیا جائے گا اب 2002 کے بعد والے رکھے جائیں گے سال 2000 کے بعد والے رکھے جائیں گے ریجسٹریشن کا جو پروسس ہے 1995 میں کمپلیٹ ہوا تھا دپارٹمنٹ کے اندر ان قواہد کا کیا اس کے بعد سے ہوں گے یا پھر 2010 تک جو لگے ان کا ہوگا یہ ساری چیزیں دپارٹمنٹ پر ہیں برحال یہ ہے کہ ایکسکیوٹیو انجینئرز اور جو سینیارٹی لسٹ ہیں وہ تیار کی جاری ہیں یعنی کتنی سرویسز کس ملازم کی ہیں پی جی جی دپارٹمنٹ کے اندر ان کی سینیارٹی لسٹ تیار کی جاری ہے اسی بنیاد پر یہ جو کنسرڈ آثورٹی ہے وہ کام کرے گی اور سخت ریایت بھی بار بار دی گئی لیکن اس کے بعد سخت ادایات بھی جاری کی گئی ریایت بھی دپارٹمنٹ کو ملی لیکن پھر اس کے ابھی تک تیار نہیں ہوئی اب کیا کرنا ہے کہ متعلقہ جو ایکسکیوٹیو انجینئرز ہوں ان کو بھی یہ چیزیں بھیجی گئی بار بار خط بھی لکھے گئے کافی سنجیدہ اس کا روٹس بھی لیا گیا لیکن دفتر کو سینیارٹی لسٹ بنانے میں رکابٹیں ڈالی گئی ملازمین کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا گیا 20 جنوری سے ہڑتال کرنے کا بھی پہلے سے انتباہ دیا گیا تھا تیاریاں اس سے پہلے ہو رہی تھی لیکن دوسری طرف یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ کل جو صفائی ملازمین 595 جن کی تعداد تھی ان کو پکا کر دیا گیا لیکن ساتھ ساتھ اب آڈر نمبر 49 پی ڈی ڈی کا جو ہے 1989 کا اس کے مطابق جو ہیں ساری چیزیں جو 1989 میں قواعد بنے 55 میں ریجسٹریشن ہوئی اب انہی قواعد کو جو حکومتوں نے ماضی میں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کی ان کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد 3000 پہلے تو وہ ملازم جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے بینیفٹس کا کیا ہوگا اس کے لیے قواعد بنائے جائیں گے اور اس کے بعد باقی جو ہزاروں ملازمین ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں چاہے وہ کشمیر پروونس میں جمہو پروونس میں ان دونوں کی بات دونوں ڈپارٹمنٹس سے رابطہ کرنے کے بعد پی ڈی ڈی میں یا جے کے ایس پی ڈی سی کے جب سے اس کا قیام عمل میں لائے گیا تب سے کام کرنے والے لوگ ان کی سرویسز دیکھی جائیں گی کتنے سال ہوئے کنکن علاقوں کے اندر ہیں اور دو ہزار بارہ تک جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی سرویسز تیس 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 باتیس باتیس سال کی ہیں ان کو بھی ریکنائز کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملین قواعد کے مطابق بنائی جائے گی تو نواسی میں قانون بنا پنچانوے میں ریجسٹریشن ہوئی لیکن جو ریٹائر ہو گئے اور جو آن سرویسز اس وقت ہیں ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں ان لوگوں پر بھی سب کی نظریں ہیں اور اس سال اب فروری میں پی ڈی ڈی کے جو ڈی لی ویجرز ہیں ہزاروں ملازمین سرکاری ذرائے بتاتے ہیں کہ ان کے لئے پلان بن رہا ہے ان کو جلد پکا کیا جا سکتا ہے تین ہزار وہ لوگ جو ملازم ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن باقی لوگوں کا کام کیسے چلے گا اس پر حکمت ابھی ترتیب دی جا رہی ہے جس کے بعد ان کو پکا کر دیا جائے گا تنخواہ ان کی جو ہے اس میں بھی اضافہ ساتھی کیا جا سکتا ہے اعلیٰ حکام کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے پی جی سی یا پی جی ٹی میں دونوں میں کام کرنے والے ملازمین ان کی بڑی تعداد ہے اور سرو 381 کے تحت پی ڈی ڈی میں یا ڈی پی سی کے ذریعے کلاس فورت کے جو ملازمین ہیں عالی عہدو پر ترقی دینے کا وقتن فقتن کلاس فورت کے جو ملازمین ہیں خالی اسامیوں کو اور یومیا عجرت پر کام کرنے والے لوگوں کبھی خیال رکھا جائے گا یعنی پوسٹے کہاں پر کھالی ہے اس کا بھی دیکھا جائے گا جو یومیا عجرت پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ترقی دینی ہے پرمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے جن کی services زیادہ ہیں ان کو priority basis پہ سرکار ایک ایسا منصوبہ بنانے کی تیاری کر سکتی ہے یا کر رہی ہے جس کے تحت اگر دس سال کسی کے services ہے تو اسی حساب سے اس کو ذمہ داری بھی دی جائے گی تو یہ بڑی باتیں ہیں hope so کہ چیزیں انسان درست ہوں اور اب جو ہے قوائد و زوابط اپنے rules and regulations جمہو Power Distribution Corporation Limited اور کشمیر Power Distribution Corporation Limited دونوں تیار کر رہے ہیں یہ کام مزید تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا جیسے جیسے details آئیں گی hope so جب کشمیر میں اس assembly election جب ہوں اس سے پہلے ایک بڑی خبر پی ڈی ڈی کے عرضی ملازمین کو سننے کو مل سکتی ہے جس کے لئے توقعات اور امیدیں کافی زیادہ ان اگلے ڈیڑھ مہینے کے دنوں کے دوران ہیں